ایک ادھر بٹھائی ہوئی تھی اور ایک ادھر بٹھائی ہوئی تھی تو یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب نواز شیف صاحب کی وہ جو کوئی دکھی کہانی کا ذکر نہیں کیا کہ میرے بڑی بھائجن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور میری بتی جی کو آپ لوگوں نے جیل میں کیا کر دیا شرم کریں اور اسٹیبلشمنٹ یہ وہ جو دفائنس تھی نا بلکل کوئی نہیں نا صرف کہ انہوں نے بڑی ہی ریکونسیلیشن اور امن کی باتیں کی ساتھ میں یہاں تک بھی چلے گئے کہ انہوں نے کہا جناب ایشیوز پہ مساک کے معیشت آنا چاہیے اکرامک ایشیوز پہ جو ہے نا ہم بالکل لڑائی نہیں کریں قوم ملسلت پہندہ بات جو ہے نا آج انہوں نے یہ کہا اب یہ بات کر رہے تھے نا تو بیک بینچرز ایک تعلی بجا رہے تھے اب وہاں پہ جو ہاکس ہیں میں نے بڑا غور خاص طور پہ کیا کہ جو کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک سیاسی سپیچ ہو پہلی سپیچ ہو اور اس کا مہور جو ہو وہ نواز شریف صاحب کی داستان ظلم سے سٹارٹ ہو تو وہ انہوں نے میں دیکھا ان میں سے کسی نے ہاکس نے کسی نے ڈیس تھمپنگ نہیں کی مگر بیک بینچرز کی طرف سے اس بات کیوں ہوئی ہے کہ جناب ہم نے نہیں لڑائی کرنی پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی تقریر نہیں کی یہ آج وہ پتہ نہیں اب وہ فس گئے یا ان کو فسایا گیا انہوں نے ایک ایک اکانومیسٹ والی سپیچ کی جو ہے نا ایک فینانس منسٹر والی کی اکانومی میرا خیال آخری ورڈ تھا دو تین وجہ سے آخری ٹاپک تھا جو ان کو چوز کرنا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گنڈ ڈال کے اکانومی کا گئے میں ہیں اتنا برا گنڈ ہے کہ آپ کے پنتالیس بلین کا ایکسپورٹس کا گیپ چھوڑ کے گئے میں ہیں آپ کے کرنڈ کاؤنڈ ڈیویسٹ کرزیں جو ہے پینتس بلین ڈالر کے لے گئے میں ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 اور کر کے جو گئے ہیں وہ نواز شریف صاحب گئے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب جو کہ مفرور ہیں مفرور ہیں ان ساروں کا بہت جو ہے نا شباز شریف صاحب نے گلتی سے اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور وہ بھی ان کو یہ جو بتایا گیا تھا نا گلتی ان سے یہ ہو گئی کہ وہ فیکشن فگرز بھی ان کو دیئے گئے تھے اور وہ حسد عمر نے پکڑ لیا کہا جناب یہ آپ کو آپ بڑے تھے آدمی ہیں میرے بڑے پرانے واقف ہیں مہر آپ کو یہ فگرز دیئے گئے ہیں تو آپ غلط ہیں تو وہ ان کو دو تین چار تو بڑا جھوٹ پکڑ لیے نا ان کے انہوں نے بڑے اشور سے شباز شریف صاحب نے وہ لاہور کی عادت پڑھی بھی ہے نا وہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا یہ فرق ہے پنجاب سمیلی میں اور نیشنل سمیلی میں اور گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں انہیں کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں جو سی پیک کا شور مچاتے ہیں کہ اس پر بڑا سود ہے وہ تو سود ہے ہی نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ کرزہ ہی نہیں ہے وہ تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے تو وہ اسد عمر صاحب نے کہا جناب میں آپ کو درست کر دوں کہ یہ اس کے اندر پچھتر فیصد جو ہے نا وہ لون ہے وہ اس کے اندر کرزہ ہے اور پچھتیس فیصد اس کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے صحیح تو وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو ایسا انکبال صاحب نے شباشی صادمی کہنی کوشی کیوں نہ نہیں یہ کہا نہیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آئی پی پیس کو دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ایکشنی لون ہے تو وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے جو کہ بار بار وہ موقع نہیں تھا مل رہا تھا تو پانچ سال جو آپ شاباش دے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بڑھائے تو اب یہاں تو صاحب پروفٹ میں چھوڑ کے جاتے تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اس پر بڑا کنسسٹن سٹانس ہے کہ یہ گیس چوری کو روکیں بجائے کہ ٹرانسفر کرنے کا یہ تھوڑا سا اسد عمر صاحب سے ہمارا ایک صلاف ہے انیوے بسیکلی اچھی بات یہ تھی اسد عمر صاحب نے کہ انہوں نے جو فائلرز والا ایک ایشو ہے کہ جو ڈاکیمنٹیشن روک دی ہے بجٹ کے اندر انہوں نے کہا جناب وہ میں نے تنقیل سنی ہے اور میں اس کی درمیانی راستہ نکالوں گا موسکو بلی واپس لے لوں گا بجائے اس کے کہ آپ لڑتے جائیں کہ ہم نے جو کہہ دیا یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو واپسی لینے کی میرا خیال ہے اس سے ان کا پہلی بڑا لمبا قادر ابھی اور تھوڑا سا بڑھ گیا پانچ لائن یہ ہے اس کے بارے کلاس صاحب بھی وہاں تھے ان سے سنیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا یہ ان کو سمینا چاہیے کہ یہ نیشنل سنڈی ہے یہ وہ شوبدہ بازی وہ والی نہیں چلے گی اور وہ نہیں چلے گی کہ یوں کر کے ہیٹ مار کے اور یہ کر کے ربڑ کے جھوٹے یہاں ربڑ کے نہیں جھوٹے چاہیے یہاں سالیڈ لیڈر چاہیے لیڈر چاہیے وہی چلے گا اور وہ بھی بالکل سائز پہ فٹ کی آبا جو ہوا یہاں وہ چلاکیاں نہیں چلیں گی تو نیکس ٹائم پھسے نہ اور ان کے اردگرد جو لوگ ہیں یہ ان کی نالائکی ہیں جو ان کو چٹیں دے رہے تھے نا آج اور فگرز دے رہے تھے ان کی نالائکی ہیں پھسانے کے لیے جب پوزیشن میرا خیال ہے میں نے آج تک یہ نہیں دیکھ لوگ کہتے ہیں ہم کہتے تھے کہ شاید جنہ مشرف کے دور کے پوزیشن بڑی پارفول تھی جب پیپلز پارٹی اور پیمیل نواز سے دوہزر سات کی لیکن میں اب اپنی آگ اپینین کو ریوائز کر رہا ہوں تھوڑا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی انہوں نے حکومت نہیں کی ہوئی تھی کوئی ریسنٹ پاسٹ میں اب پیپلز پارٹی پانچ سال بھکتا آکے گئے یا اس کے فوراں بعد آپ کی نواز شریف صاحب بھکتا آکے گئے ہیں یا ان کے وزیر بھکتا آکے گئے ہیں آپ کے تیس نہیں تو میرا خیل بیس پچیس کے قریب تو وہ فیڈل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے دس سال پاور میں رہے ہیں ان تمام ایشیوز کو ایک ایک کو دیکھتے رہے ہیں انہوں نے خراب کیا ہے صحیح کیا ہے مال بنائے نہیں بنائے لیکن انہوں نے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو بھی اسد عمر بات کر رہے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ رہا یہ آمر صاحب نے تھوڑا سا نا مزاک اڑا ہے خاجہ سے